ایک تو بچوں میں بچوں کے کیڈنیز فیل ہو رہے ہیں ایک ساہ دیر سال کے دو سال کے تین چار پانچ چھ سات سال کے بچوں کے بے حد کیسز آ رہے ہیں کیڈنی فیل ہونے کے ایس ایو ٹی میں جنر میں میمن ہسپٹل میں یہاں کے ڈاکٹرز نے سپیشلی کہا ہے کہ جتنے بھی جو لوگ گروپ چلا رہے ہیں جب کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگ ایڈ ہیں وہ لوگ ضرور اپنے گروپس میں مدرز کو خواتین کو آویرنس دیں اس بات کی کہ ہم بہت زیادہ خطرناک صورتحال سے دو جار ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے جو آ رہے ہیں جن کے کیڈنیز فیل ہو رہے ہیں اور جن کو بلڈ کینسر ہو رہا ہے بلڈ کینسر بلڈ میں انفیکشن یہ بچوں کو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس کو بتانے کے لیے آپ سب کو غطرے کی گھنٹی آپ کی گھر میں موجود ہے اور آپ پلیز انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے چپس اس کی وجہ ہے فرنچ فائز اس گندہ تیل جو باہر جس میں تل کے دیے جاتے ہیں جو کونوں پہ کھڑے میں ہیں ہر گلی کے اس کی وجہ ہے جوس ڈبے کا جوس ٹھیک اور اس کی وجہ ہے آپ کے سلینٹی یہ بھی بہت اور کولڈ رنگ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جن کو مائیں کولڈ رنگ دبا کے بلا رہی ہیں فیڈر میں ڈال کے بلا رہی ہیں ان کی بلا سے بچہ بس چوب رہنا چاہیے وہ پریشان نہ کریں اس کو زہر دے رہے ہیں آپ زہر جس کا رزل یہ آ رہا ہے کہ بچوں کے کیڈنیز فیل ہو رہے ہیں بچوں کی عمریں کم ہو رہی ہیں بچوں کو شوگر ہو رہی ہے چھوٹی سی عمر میں اور بلڈ کینسر کے پیشنٹ اس قدر بڑھ رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیں کیونکہ پلاسٹک دو قسم کا ہوتا ہے ایک بلکل خستہ بہت ہی گھندے مٹیریل سے بنا ہوتا ہے جس میں کینسر کے جراسیم ہوتے ہیں اور دوسرا پلاسٹک ہوتا ہے جو کہ ہائیٹریٹڈ ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم لوگوں کے پاس اس پلاسٹک کے برتن ہیں تو پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا ہی چھوڑ دیں سٹیل میں کھائیں چیشے کے برتن میں کھائیں اور خاص کر پلاسٹک کے برتنوں کو بھوک مائکرو ویو اپنے گھر سے نکال دیں مائکرو ویو کی ویوز کینسر پیدا کرتی ہیں باسی کھانا نہیں کھائیں پلیز فریج کا رکھا ہوا جو کھانا ہوتا ہے اس میں بیجارہ سیم بہت تیزی سے پلتے ہیں بھوک لگنے پر کھانا کھائیں بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھائیں جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اندر کے جسم کے سیلز ہوتے ہیں وہ گندے سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ میڈیکل سائنس نے بتایا ہے تو بھوکا رہا کریں بھوک لگنے سے پہلے کھانا نہیں کھائے کریں اور پلیز بچوں کو جہاں میں نے بڑے بچے بھی دیکھیں میرے اپنے بچے بھی اس میں شامل ہیں اتنے شوق سے وہ چپس کھا رہے ہوتے ہیں اتنے شوق سے مطلب وہ پیکٹ کے پیکٹ کھا رہے ہوتے ہیں ان چپس میں جو کیمیکل ہوتا ہے وہ کڈنیز کھا جاتا ہے وہ کڈنیز کھا جاتا ہے تو میری آپ سے درد مندانہ اپیلے مجھے اتنی جگہ سے یہ میسیجز آئیں کہ پلیز آپ اپنی خواتین کو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو کہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں نہ ظلم کریں ان کے ساتھ گھر کا کھانا دے گھر میں آپ ان کو اپنے ساف سدھرے تیل میں چپس بنا کر دے دیں لیکن بزاروں کے فرنچ فیس مسالے چپس سلینٹی جوس یہ سب چیزیں زہر ہیں زہر اور کلڈرنگ تو بڑے بھی نہ پیئیں بڑے بھی نہ پیئیں جتنی جلدی کڈنیز فیل ہو رہے ہیں میرے کڈنیز ویک ہیں کڈنی کے بارے میں مجھے بہت انفرمیشن آتی ہے ہر جگہ سے آپ یقین کریں کلڈرنگ کڈنیز کو کھا جاتی ہے گھٹنوں کو کھا جاتی ہے گھٹنے کے جو درد ہوتا ہے گھٹنوں کے اندر سے سارا مواد اور جتنا بھی گودہ ہوتا ہے وہ اس کو ڈرین کر دیتی ہے تمام منرلز نکال دیتی ہے آپ کے جسم سے نچوڑ دیتی ہے کلڈرنگ چاہے وہ وائٹ ہو چاہے وہ بلیک ہو چاہے وہ ڈائٹ ہو اس کو بالکل آؤٹ کر دیں اپنے گھر سے آؤٹ کر دیں کہیں کھانا کھانا بھی جائیں تو پانی رکھیں پانی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام جتنے بھی ناظرین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیڈنیز فیل ہونے کی وجہات ہے اس ویڈیو کے اندر تمام جتنے بھی پاکستانی ہے پاکستان سے جو باہر اور سیز پاکستانی بھی ہے تو اس ویڈیو سے تمام ڈیٹریز بیان کر دی گئی ہے کہ اپنے بچوں اور اپنے جتنے بھی ہمارے بڑے ہماری بہنیں ہیں تو وہ بھی کینڈی بازاری چپس وغیرہ ایکسلانٹیز اور کلڈ ڈرنگز سے پریز کیجئے تاکہ آپ مہینگے مہینگے ڈاکٹرز اور مہینگے میڈیسنز اس سے کچھ نہیں ہوتا اور پھر آخری جو مراحل ہے وہ ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ بلڈ کینسر جیسی خطرناک بیمریوں کو سامنہ کرنا پڑتے ہیں تو لہٰذا اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے پاکستانی جتنی بھی فیملیز ہیں ان کے اندر اویرنس کریئٹ ہو جائیں تو جتنی بھی ہماری جو دیکھنے والے ہمارے بھائی بہنیں ہیں اس ویڈیو کو کینڈی اپنے گروپ کے اندر شیئر کیجئے اور ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور ہمارے چندگی بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تاکہ اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو دعا میں یاد کیجئے پاکستان زندہ بات